اکثر خواتین کو پیش آنے والے ایک اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے آج کی ویڈیو میں کہ حمل بھی ٹھہر گیا آپ نے ٹیسٹ کیا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آ گیا الٹرسون میں پریگننسی بھی شو ہو گئی لیکن پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ارلی پریگننسی میں حمل کے ابتدائی دنوں میں ہی آپ کو سپورٹنگ ہونے لگ جاتی ہے خون کے داغ لگتے ہیں دھبے لگنا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ میں ڈسچار جاتا ہے اور پھر بعض خواتین میں یہ خون کے داغ دبے بڑھتے 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 بلیڈنگ زیادہ ہونے لگتی ہے اور کسی کو کلوٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور حمل زائع ہو جاتا ہے مسکیرج ہو جاتا ہے زیادہ تر حمل کے ابتدائی دنوں میں ہی مسکیرجز ہوتے ہیں اور کسی کو تو بار بار ریپیٹڈ مسکیرج ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کو پریگننسی ٹھہرنے کے بعد حمل ٹھہرنے کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے رک جائے اور آپ کا حمل محفوظ ہو جائے اسی چیز پر بات کرتے ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ بتا دیں کہ حمل کے ابتدائی دنوں میں ایک جو بلیڈنگ ہوتی ہے ایمپلینٹیشن کی بلیڈنگ جسے ہم کہتے ہیں اس کو بعض خواتین کنفیوز کر جاتی ہیں کہ وہ شاید ان کے لیے ڈینجرس ہے یہ خطرناک ہے تو ایمپلینٹیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا بی بی جو ہے آپ کی بچی دانی کے اندر یوٹریس کی دیوار کے ساتھ جڑتا ہے یہ بلیڈنگ تھوڑی سی ہوتی ہے ایک سے دو ڈروپ ہوتے ہیں ایک سے دو دن کے لیے ہوتی ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے اپنا پریگننسی ٹیسٹ کر لیا ہے پریگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے تو اس کے بعد آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو مائنڈٹ کے یہ ایمپلینٹیشن کی بلیڈنگ نہیں ہے ایمپلینٹیشن کی بلیڈنگ اگر ہوتی ہے تو وہ پریگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو آنے سے پہلے ہوتی ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اس بلیڈنگ کے بارے میں جو آپ کو پریگننسی آپ کی کنفرم ہوگی ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا اس کے بعد جو بلیڈنگ آپ کو ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ اس کا کیا کرنا ہے آپ نے اب اس کی جو سب سے پہلی ریزن ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ پوزیٹیو ہے پریگننسی کنفرم ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کو پانچ سے چھ ہفتے کی پریگننسی ہے آپ کو براؤن ڈسچارج آنے لگتا ہے اور ساتھ میں بلیڈنگ ہونے لگتی ہے تو اس کی ایک وجہ جو بہت کومن ہے خواتین کے اندر وہ ہے انفیکشن اگر آپ کو یو ٹی آئی ہے پشاب کی نالیوں کا انفیکشن ہے یا آپ کے رحم کے اندر سوزش ہے زخم ہے ویجنائٹس ہے سروسائٹس ہے تو ان ساری انفیکشن کی وجہ سے آپ کو ارلی پریگننسی کے اندر براؤن ڈسچارج اور بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور یاد رکھیں کہ ارلی پریگننسی میں یو ٹی آئی کی وجہ سے یا انفیکشن کے وجہ سے جو آپ کو براؤن ڈسچارج یا بلیڈنگ ہوتی ہے یہ آپ کے لئے خطرناک ہو سکتی کیونکہ انفیکشن کے وجہ سے مسکیاریج ہو سکتے ہیں اور انفیکشن کے ہوتے سمیں آپ کی پریگننسی آگے پروسیڈ نہیں کر پاتی تو آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا انفیکشن پہلے سے ہے تو پریگننسی کنسیو کرنے سے پہلے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں لیکن اگر بعد میں بھی کوئی انفیکشن کی علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پشاب کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے درد ہوتا ہے بخار رہتا ہے پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے تو ان صورت میں فوراں اپنے ڈاکٹر سے کنسیل کرنا چاہیے پانس سے سات دن کی انفیکشن کلیر ہو جاتا ہے اور آپ کی پریگننسی سیو ہو جاتی ہے اب اگلی جو ریزن ہے حمل کے اتدائی دنوں میں براؤن ڈسچارج اور بلیڈنگ ہونے کی وہ ہارمونل چینجز ہیں جیسے ہی کوئی لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے کنسیو کرتی ہے تو اس کے اندر بہت سالے ہارمون چینج ہوتے ہیں اور ان ہارمونز کے وجہ سے آپ کے جو یوٹرس ہوتی ہے بچے دانی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے پھر جیسے ہی اس بچے دانی کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ دھچکہ اس پر پڑتا ہے جیسے کہ آپ انٹر کورس اگر کرتی ہیں ہم بستری کے دوران اگر بچے دانی کے اوپر کنٹیکٹ آتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے یا پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے آپ کا فیزیکل اگزیمنیشن وہ کرتی ہیں پی وی کرتی ہیں تو تھوڑی بہت بلیڈنگ اس کی وجہ سے بعد میں ہو سکتی ہے لیکن ان صورتوں میں یہ بلیڈنگ آرزی ہوتی ہے ٹیمپریری ہوتی ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک دو دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد جو اگلی ریزن ہو سکتی ہے ارلی پریگننسی کے اندر بلیڈنگ ہونے کی سپورٹنگ ہونے کی وہ ہے ہارمونل ڈیفیشنسی یعنی اگر آپ کے اندر ہارمونز کی کمی ہے خاص طور پر ایک ایسا ہارمون جو حمل ٹھہرانے کے لیے اور حمل کی گروت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے جس سے ہم پروجیسٹرون کہتے ہیں اگر پروجیسٹرون کی ڈیفیشنسی ہے تو ارلی پریگننسی کے اندر آپ کو بلیڈنگ سپورٹنگ ہو سکتی ہے ایسی صورت میں جب آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتی ہیں تو آپ کو پروجیسٹرون کے انجیکشن ایڈوائز کرتے ہیں یا کھانے کے لیے میڈیسن یا اندر رکھنے کے لیے آپ کو میڈیسن دی جا سکتی ہے تاکہ آپ کا حمل محفوظ رہ سکے اور آپ مسکیریج سے بچ جائیں اور پریگننٹ ہونے کے بعد بلیڈنگ ہونا ہے سپورٹنگ ہونا اس کے بعد جو بہتی ریزن ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے جو ہے مسکیریج اگر آپ کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے اس کے اندر کلوٹس آتے ہیں آپ کو ساتھ میں کمر میں درد ہوتا ہے بہت شدید قسم کا اور پیٹ کے نچلے حصے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو یہ آپ کا مسکیریج ہو سکتا ہے حمل ضائع ہو سکتا ہے اس صورت میں بھی آپ کو فوراں ٹائم سے اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے کیونکہ بعض مسکیریجز ایسے ہوتے ہیں جن کو بچایا جا سکتا ہے وہ آپ کے ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد ہی آپ کو بتا سکتے ہیں اگر آپ کی بچے دانی کا موں زیادہ نہیں کھلا اور الٹرسون پر آپ کی جو فیٹل کا ہارٹ ریٹ ہے بچے کی ہارٹ بیٹ ہے وہ آ رہی ہے تو پھر ایسی صورتوں میں کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس حمل کو بچایا جا سکے لیکن اگر انکمپلیٹ میٹسکریج ہو گیا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیبی کے کاف سارے پارٹس پاہر نکل جاتے ہیں لیکن کچھ پارٹس اندر رہ جاتے ہیں جن کے ویسے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے الٹرسون جب کرتے ہیں تو ہارٹ بیٹ نہیں ہوتی ایسی پریگننسی آگے پروسیڈ نہیں کر پاتی اس کو پھر ضائع کرنا پڑتا ہے حمل ٹھہر جانے کے بعد اپتدائی دنوں میں اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے سپورٹنگ ہو رہی ہے ارلی پریگننسی سپورٹنگ تو اس کی جو اگلی ریزن ہے ارلی پریگننسی کے اندر بلیڈنگ ہونے کی وہ ہے ایکٹوپک پریگننسی یعنی حمل صحیح جگہ پر نہیں ٹھہرہ بچے دانی کے اندر ٹیوبز کے اندر پریگننسی ہو گیا ہے جسے ٹیوبل پریگننسی یا ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں ایسی پریگننسی خطرناک ہوتی ہے آگے بڑھ نہیں سکتی اس کو بھی ٹرمنیٹ ہی کرنا پڑتا ہے وہ بھی آپ کو الٹرسون کروانے پہ ہی پتا چلے گی پھر نیکسٹ جو ریزن ہو سکتی ہے وہ آپ کی جو آنول ہے پلیسنٹا جسے کہتے ہیں جس کے ذریعے بچہ بچے دانی کی دیوار کے ساتھ جڑتا ہے اور ماں سے خوراک اس کو ملتی ہے اگر وہ پلیسنٹا وہاں سے بچے دانی کے موں سے ہٹ گیا ہے اٹیچمنٹ اس کی ڈسٹرب ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے ایسی صورت میں ڈاکٹر جیج کرتے ہیں اگر وان تھرڈ حصہ بھی پلیسنٹا کا جڑا ہوا ہے یوٹریس کے ساتھ تب بھی پریگننسی کو بچایا جا سکتے ہیں پھر ایک پریگننسی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مولر پریگننسی یہ بھی ایک طرح سے اب نارمل پریگننسی ہوتی ہے اس کو بھی ٹرمنیٹ کرنا ہوتا ہے ڈین سی کے ذریعے پھر سپرمز کے اندر یا ایکس کے اندر کچھ کروموسومال ڈیفیٹس ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کا بچہ بنائے ہو آگے پریگننسی پروسیڈ نہیں کر پاتی اور نیچر کی طرف سے وہ قدرتی طور پر آپ کی باڈی سے ایکسپیل کر دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کو ارلی پریگننسی کے اندر بلیڈنگ اور سپورٹنگ ہو سکتی ہے تو ڈیر ایکسپیکٹرڈ مادرز آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو پریگننسی ہو گئی ہے اور ارلی پریگننسی میں ہی آپ کو بلیڈنگ اور سپورٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو فوران اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے حمل کو بچایا جا سکے ڈاکٹر پھر کیا کریں گے ایک تو وہ آپ کا فیزیکل اگزیمنیشن کریں گے اس میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ بچے دانی کا موں کھلا تو نہیں ہے اگر بچے دانی کا موں بند ہے تو پریگننسی کو بچایا جا سکتا ہے دوسرا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ ٹی وی ایس آلٹرا سانڈ کیا جاتا ہے ٹرانس ویچانل آلٹرا سانڈ اس کے اندر بچے کی ہارٹ بیٹ دیکھی جاتی ہے اگر ہارٹ بیٹ ہے تو پریگننسی کو بچانے کے چانسز ہوتے ہیں اور تیسری چیز جو ڈاکٹر دیکھتے ہیں وہ ایسی جی کا لیول آپ کا بلیڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر فورٹی ایٹ آور کے بعد ایک اور بلیڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایسی جی کا لیول دوبارہ کیا جاتا ہے اگر ایٹالیس گھنٹوں کے بعد آپ کا جو ایسی جی کا لیول ڈبل ہو گیا ہے بڑھ رہا ہے تو اٹمینز کے پریگننسی بچائی جا سکتی ہے میڈیسنز کے ذریعے لیکن اگر ایسی جی کا لیول ڈراب کر رہا ہے تو پھر اس پریگننسی کو بچایا نہیں جا سکتا تو آئی ہوپ کہ ارلی پریگننسی کے اندر بلیڈنگ اور سپورٹنگ ہونے کی وجوہات اور کیا کرنا ہے آپ نے آپ سمجھ چکی ہوں گی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا